اسلام علیکم ویلکم تو پیسیفک منٹور میں ہوں آپ کا ٹیچر زشان کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ سب ٹھیکٹا اور خیر خیریت سے ہوں گے دعاوں میں یاد کر رہے ہوں گے لے جی آج ہم ویڈیو لے کے آئے ہیں آپ کے لئے کلاس نمبر ٹوئنٹی ون ایم ایس ورڈ کی اچھا اس میں ہم نے کرنا کیا ہے آج آج جو کام ہے ہمارا وہ بڑا اہم کام ہے سکرین شاٹ کے بارے میں آپ لوگوں نے موبائل میں بھی لیے ہوں گے سکرین شاٹ سکرین شاٹ تو لے لیتے ہیں مگر سکرین شاٹ سے بڑی مدد ملتی ہے بڑی بڑی ایسی ایسی جگہوں میں مدد ملتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو آج میں نے آپ کو بتانی ہے کہ سکرین شاٹ دیکھیں اگر آپ نے میری ونڈو کی سیریر کے لیکچر نہیں لیے اس میں سنیپنگ ٹول تھا اس سنیپنگ ٹول پہ میں نے فور پیٹرن بتایا تھے ٹھیک ہے وہ کس طرح سے آپ مینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس لیسن کو لے لینا اس آج بٹن کو کلک کرنے کے بعد اگر یہ لیسن آپ کو سمجھ میں اچھے سے نہ آ سکے کیونکہ اس نے کنیکٹڈ اسی کے ساتھ ہونا ہے ونڈو کے ساتھ کیونکہ ونڈو کے اندر ہی فیچر ہے یہ والا جو میں نے آپ سے شیئر کرنا ہے سکرین شوٹ سے کس طرح سے آپ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے کوئی سوفٹر اوپن کیا ہے آپ نے کوئی جس کا سکرین شوٹ آپ نہیں لے سکتے ہیں سپیسیفک ایریا کا آپ نے اگر سیلیکٹ کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں یہ سکرین شوٹ کا انہوں نے آپشن دیا ہے یہ دو ہزار دس ایم ایس ورڈ سے شروع کیا انہوں نے اس سے پہلے والے ایم ایس ورڈ یہ آفیس میں نہیں تھا یہ یہ دو ہزار دس والے ایم ایس ورڈ میں ہے اس کے بعد سو آن ہر ایم ایس آفیس میں آتا رہا ہے یہ فیچر میں اس لئے آپ کو یہ ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کیونکہ کچھ بچوں کے پاس ایم ایس ورڈ ہیں کچھ بچوں کے پاس نیو ہیں تو اس لئے میں ساتھ ساتھ کچھ بچے نے ہمیں میسج بھی کی ہیں کمنٹ بھی کی ہیں سر یہ آپشن ہے ہمارے ایم ایس ورڈ میں نہیں آ رہی بھائی میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ جو ایم ایس ویڈ دوہزار انیس ہے اس کے فیچر اور ہیں جو اولڈ ہیں اس کے فیچر کچھ کچھ فیچر ان میں نہیں ہے کیونکہ جیسے جیسے سوفٹر اپ ڈیٹ اپ گریڈ ہوتے چلے جاتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ جیسے جیسے اس نے اپ گریڈ ہونا ہے تو definitely فیچر نہیں ہے ایڈ ہی ہونے اسی لیے تو اسی چیز کا تو نام ورڈین ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے فیچر ایڈ کی ہیں جتنے فیچر ایڈ کی اترے نمبر کا ورجین بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سوفٹر اپڈیٹ اپگریڈ ہوتے چلے جاتے ہیں ان چیزوں کا خیال رکھا کریں کہ کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آئے ہم آپ کو آج دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اس کا کام کرنا ہے آئے ہماری سکرین پر لیٹسی لے جی ہم آگے ہیں اپنی کمیٹر سکرین پر آج ہے ہمارا یہ انسٹ ٹھیک ہے یہ انسٹ میں کیا چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں آج یہ سکرین کلپ یعنی کہ سکرین شاٹ یہ والا سیکشن الیسٹرشن کا آج یہ آخری سیکشن ہے اس کے آگے آگے کنٹینی ہوگا چھوٹی چھوٹی لیسن ہے انشاءاللہ اس میں آپ کو جلدی اب ریکور کروا دیں گے بچو اچھا اس سکرین کلپ میں ہوتا کیا ہے جی پہلے نمبر پہ میں آپ کو ایک بتاتا چلوں ونڈو کا ایک ٹول تھا جس کو کہتے ہیں سنیپنگ ٹول جیسے کہ یہ میں سرچ میں میرے آ رہا ہے آپ بھی سرچ کریں گے اگر یہ سرچ بار میں تو یہ سنیپنگ ٹول آ جائے گا اس میں تھی یہ ملٹیول موڈز ایک تھا یہ ریکٹینگلر ایک ریکٹینگلر سے اوپر یہ فری فارم تھا ونڈ سنپ تھا اور فل سکرین سنپ تھا ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے میرا یہ میں لیکچر دے چکا ہوں اورڑی ونڈو کے یعنی کہ ونڈو کا جو لیکچر ہے نا اس میں میں دے چکا ہوں تیسے یا چوتھے لیکچر میں اب مگر میں پھر بھی آپ کو بتا دوں آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ آئی بٹن آ رہا ہے اس ونڈو کا لیکچر آپ لینا چاہیں ڈیٹیل میں سکرین شوٹ کا ونڈو کے فیچر کا تو آپ یہ آئی بٹن کو کلک کریں گے تو آپ کو یہ مل جائے گا اچھا جی آج میں یہ جو یہاں پہ آپ کے سامنے یہ لکھا ہے ٹیک آسکرین شوٹ کوکلی ایڈ اس اے سنپ شو آف اینی ونڈو ڈیٹس اوپن اون یور ڈیکسٹوپ اور یور ڈاکومنٹس اب وہ کہتا ہے جی اگر آپ کوکلی کوئی سنپ شوٹ لینا چاہتے ہیں ونڈو ڈیٹس اوپن اون یور ڈیکسٹوپ تو سکرین ڈاکومنٹس لائک اگر آپ کے یہ دیکھے ڈیکسٹوپ ہے اس کے پیچھے کوئی بھی ایمیج ہے یا کوئی بھی آئیکن آپ یہاں پہ سکرین شوٹ لینا چاہتے ہیں اب جیسے اس کو کلک کریں گے تو یہ ایک چھوٹی سکرین یہ رکھے بلر ہو گئی ٹھیک ہے بلر ہو گئی اور یہ پریکشن کا ایک بٹن آگیا آپ کے سامنے مجھے چاہیے اتنے آئیکن یہ والے ٹھیک ہے میں یہ والے چار آئیکن چاہتا ہوں کہ میرے یہاں پہ دیکھیں اس نے ایک سکرین شوٹ اوپن کر دیا اور میرے پاس ایک یہ سنپ آگئی ٹھیک ہے لائک اسی طرح میں اس کو بھی کیا دیتا ہوں اب یہ ہے ہمارے پاس میں گوگلز میں کچھ فوٹوز وغیرہ جو ہیں آپ کے سامنے یہ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کوئی پکچرز یہاں سے میں ڈریکٹلی ڈانلوڈ نہیں کر سکتا تو سمپل مجھے کیا کرنا ہوگا میں اسی طرح ایم ایس ورڈ کو اوپن کروں گا اور اس میں سکرین شوٹ کے بٹن کے اوپر اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پیچھے آڈری اس نے کہا اویلیبل ونڈو پوری ونڈو چاہیے تو کلک کرو کہ وہ پوری ونڈو جو بیک گرونڈ پہ کروم کی آ رہی ہے یعنی کہ جو میں نے ویب سیٹ پہ پکچرز سرچ کی ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے ڈسپلی ہو جائیں گی ٹھیک ہے لائک اس میں سے کچھ سیلیکٹیو مجھے چاہیے میں اس کو ایک بار ڈل کر دیتا ہوں میں سیلیکٹیو چاہیے مجھ کو تو میں سکرین کلپنگ کے اوپر کلک کروں گا یہاں سے کوئی بھی اینی آپ دیکھیں یہ بلر ہوگا مجھے یہ چاہیے میں اس سکرین کے پر اتنا ڈریک کروں گا یہ پریکشن سے اور یہ تصویر پکچر یہ میرے آپ کے سامنے یہ پیج کے اوپر آ جائے گی اب جیسے ہی تین بار آپ نے دیکھا میں نے تینوں بار کیا تو یہ پکچر ٹور بار اوپن ہو جاتی کیونکہ اگر سکرین شاٹ رہیں گے اس کی فارمیٹنگ ویسے ہی ہوگی جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا وہ پکچر کی ٹورز کے اوپر جب یہ انسرٹ پہ ہم نے یہ پکچر کا لیکچر پڑا تھا اس کی ڈیٹیل میں فارمیٹنگ پڑی تھی اس پہ بھی یہی بار اوپن ہوگی یعنی کہ انسرٹ میں سکرین شاٹ جب آپ نے کوئی سنیپس لینی ہے تو اس کے اوپر پکچر کی ٹور بار اور فارمیٹنگ بار ہوگی اچھا اس میں ڈیٹیل بتانے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے سنیپ ٹول کا میں نے آپ کو لنک پہلے بتا دیا اب یہاں پہ یہ آئی بٹن آ رہا ہے کسی نے پکچر کا لیکچر اگر نہیں لیا پکچر فارمیٹنگ کا وہ یہاں سے بھائی لے سکتا ہے اب یہاں سے یہ پکچر فارمیٹنگ کے لیکچر سے کیا کر سکتے ہو جی جتنی بھی اس کی فارمیٹنگ ہے یہ والی بار کی اچھے سے اس کو ریڈ کر سکتے ہو کیسے کیسے میں نے یہ ریبن بتایا تھے ٹھیک ہے یہ بتایا تھے ٹھیک ہے جی یہی آج کا تھا مین ٹاپکس جو میں بتانا چاہ رہا تھا ایک اور چیز میں چلیں آپ کو ساتھ کیے دیتا ہوں اس کو ڈیل کر دیتا ہوں میں ان سیٹ بار میں واپسی چلا جاتا ہوں بیک گرونڈ پہ چلا جاتا ہوں اس کے سکرین کلپنگ میں اب مثال کے طور پر مجھے ملٹیول پکچر چاہیے یعنی کہ مجھے یہاں سے لے کے اتنی پکچر چاہیے یہ تین مجھے چاہیے یہ والی ٹھیک ہے میں تینوں کو سیلیکٹ کروں گا دیکھیں یہ تینوں آگئیں اب اس میں کوئی بھی حد تک نہیں ہے یعنی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ آپ لوگ کوئی چیز سمجھ نہ آئے سمپلی آپ لوگ اس کو فارمیٹنگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے بھائی یہ فارمیٹنگ کے لیے آپ کے استعمال میں آ جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی بارٹر لگانا چاہتے ہو جو آپ کو پسند ہو لگا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ہی تھا آج کا لیسن ٹھیک ہے اب ہمارا الیسٹریشن ختم ہو جاتا آئیں ہماری سکرین پر that's all جی بچھو دیکھا آپ نے سکرین شاٹ کا میں سکرین شاٹ کی یہی آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ لوگوں اس ایک بار نوٹ کر لی جگہ یہ سکرین شاٹ ونڈو کے اندر جو ہے نا سنیپنگ ٹول یا یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے یہ کی بورڈ کا پرنٹ سکرین بٹن ہے یہ پرنٹ سکرین بٹن سے بھی آپ سکرین شاٹ لے جاتے ہیں مگر ہول آ جاتا ہے یہ سپیسیفک سنپس بناتا ہے چھوٹے چھوٹے سنیپ بناتا ہے بڑی سکرین بھی بنا سکتا ہے سلیکٹیو ایریا بھی ہے یعنی کہ سلیکٹیو ایریا سے بنا جاتے ہیں آپ سپیسیفک کسی ایک جگہ سنیپ لینا چاہتے ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح آپ لوگوں نے کوئی بک بنانی ہے بک پر لکھنا ہے کوئی اپنا تیسیز بغیرہ اسائیمنٹس ہو گئی ان پر آپ اس طرح کے کوئی بھی سکرین شاٹ کی پکس لگا سکتے ہیں اس طرح سے اگر آپ کو کہیں سے نہیں مل رہی اگر دانلونڈ نہیں کر رہی اگر کوئی فائل دانلونڈ نہیں ہو رہی بھائی اس کو اوپن کر کے اس کا سکرین شاٹ لے لے ٹھیک ہے ایم ایس ورڈ میں یوٹلائز کریں ٹیکسٹ میں کریں یوز جیسے جہاں آپ کو بہتر لگے اب یوز کر سکتے کیونکہ میں نے اس ٹولز کا آپ کو کمپلیٹ میتھڈ بتا دیا یہ کس مقصد کے لیے اور کس پرپس کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ٹھینکیو بہت بہت شکریہ آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ اب ہمارے اس چینل پر بہت اچھے سے ٹریفک آنا شروع ہو گئی ہے شان نے ہمیں اتنی ڈیٹیل میں یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں جو اس سے پہلے آپ کسی بھی انسٹیٹوٹس میں نہیں آپ کو ملی ہوں گی نہ وہ بھائی انہوں نے بتانی ہے نہ آپ کو پتا چلنی ہے اپنی ایفٹ خود کرنی ہے آپ کے سر نے آپ کو بتا دیا میرے لئے دعاوں میں یاد رکھیں مجھے دعائیں خصوصی کرنی ہے آپ لوگوں نے اپنا اور اپنے عزیز و قرب کا خیال رکھئے تھینکیو اسلام علیکم موسیقی